پاکستان پیپلز فارٹی منصوبے کے ادم تکمیل سے پشاور کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے درخواست میں بتایا گیا کہ دوہزار سترہ میں منصوبہ انتالیس ارب پچاس کروڑ کی لاغت سے چھ ماہ میں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن تمام تر دعویوں کے باوجود بی آرٹی منصوبہ تاحال مکمل نہیں کیا گیا منصوبے کی لاغت دکنی ہو کر ستر ارب سے تجاوز کر گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب کے آرٹیکل نائن کے تحت منصوبے کی لاغت میں اضافہ قانونی جرم اور قابل سزا ہے معاملے کی مکمل تحقیقات ریفرنس کے ذریعے نیب کے آرٹیکل اٹھارہ کے تحت کی جائے گی پیپلز فارٹ کے جانب سے الزام رگایا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کمننے پر ویز خٹک کی قیادت میں اس منصوبے میں کرپشن کی بے آرٹی منصوبے کے ذریعے مند پسند شخصیات کو خلاف زابطہ نوازا گیا درخواست میں استدا کی گئی ہے کہ چیئرمین نیب معاملے کی فوری انکوائری کرنے کے حکمات جاری کریں اور منصوبے کی کرپشن میں ملاوث کالی بھیڑوں کو بے نکاب کریں جبکہ اربون پیکن نقصان پر ملزمان کے کلاف ریفرنسز حساب عدالت میں دائر کیے جائیں واضح رہے کہ پشاون میں ٹرانسپورٹ کا منصوبہ بی آرٹی تحریک انصاف کے گزشتہ دور حکومت میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے دور میں شروع ہوا جو کئی تاریخوں کے باوجود تاہال مکمل نہیں ہو سکا